بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تننو کیچن چلیے آج ہم بنا لیں گے چکن فرنچ فرائز رول سکیچ یہ تین سو گرام بولنیس چکن لے لیے اس کو گرینڈ کے لیے چکن کو ایک چمچ ایدر کلیسن کا پیسٹ آدھا چمچ گرم مسالا پوڑر آدھا چمچ کالی مرچی پوڑر نمک سوادنوس سا لے لیں گے آدھا چمچ چکن مسالا پوڑر آدھا چمچ حلدی پوڑر ایک کھٹوری ہرہ دھنیا ایک چمچ دھائی دو سے تین ہری مرچی یہ آلو ہیں اس کو ہم چپس کے شیپ میں کٹ کر لیے آلو سب میں ویلہ ہم چکن کو میرینیٹ کر لیے اچھا سے چکن میں پورے مسالے آدھا چکن میں پورے مسالے آدھا آدھا چھوڑی سنمک مرچی دھائیں آدھا آدھا ہرہ دھنیا بھی آدھا ایک چماش گریन چلی سوس بھی ایٹ کر لیں گے ایک چماش ٹومیٹو سوس بھی ایٹ کر لیں گے چائی کے چماش سے ایک ایک چماش ایٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کل لیں گے چکن کے کھیمے کو یہ مکس ہو آج پاروں نہیں بھی ہو جبентہ ملک کھینے میں ڈیسے لیکن میں ملکو کو پیچھے سمخت Parks کلار کو یہ دیکھئے چکن کا خیمہ یہ دیکھئے روز بنا کے ریڈی کلیوں کھیمے کے اب ہم اس کو شیلو فرائی کر لیں گے ایک پین میں تھوڑا تیل ڈال کے شیلو فرائی کر لیں گے روز کو زیادہ تیل نے دلنا ہے اپنے کو تھوڑا تھوڑا تیل دامنا ہے سائیڈوں سے اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے یہ دیکھئے شیلو فرائی ہو گئی ہے اچھے سے اب ہم اس کو نکال لیں گے نیکسٹ ٹپ بھی ایسے ہی پولو کرنا ہے اپنے کو اگر میرے ریسپیس آپ لوگوں کو پسند آ رہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے بڑھنے میں مدد کیجئے میری یہ بھی اچھے سے فرائی ہو گئے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھئے رولز اچھے سے فرائی ہو گئے ماشا اللہ کتنے بہترین دیکھ رہے ہیں اب ہم جو آلو کے چپس ریڈی کر لیے تھے کٹ کر کے اس سے فرنچ فرائیس بنانا شروع کریں گے چکن کے فرنچ فرائیس ایک ایک آلو کے پیس میں چکن کے رولز رکھیں اس کو توتھپک کی مدد سے کلوز کر دیں گے اسی زریخے سے پورے ریڈی کر لیں گے بنا کے چکن فرینچ فرائیس یہ چکن فرینچ فرائیس کو آپاں اب ڈیپ فرائی بھی کرنا ہے اپنے کو تیل میں ایک پین میں دو کپ تیل گرم کو رک دی ہمنا اچھے سے دوسری طرف فرینچ فرائیس ریڈی کر لے رہے یہ فرینچ فرائیس ہمارے اسٹرل میں بنا رہے ہم بڑھوں آپ اپنا بھی اس طریقے سے بنا کے دیکھیں ایک بار بہت ہی بہترین بنتے یہ دیکھئے چکن فرینچ فرائیس بن کے لیے ڈی ہو گئیں ما شا اللہ اب ہم اس کو دیپ فرائی کر لیں گے تیل بھی اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم ایک ایک فرینچ فرائیس میڈیوم فرائیس پر تل لیں گے اچھے سے ما شا اللہ کتنے بہترین دکھرے اپنا بھی اس طریقے سے بنا کے دیکھئے بہت بہترین بنتے چکن فرنچ فرائس ماشاءاللہ خوشبو تو بہت بہترین آ رہی یہ دیکھے اچھے سے ریڈی ہو گئے چکن فرنچ فرائس اب ہم اس کو نکال لیں گے ماشاءاللہ نیکسٹ اب بھی ایسے ہی فالو کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے ڈیپ فرائی ہو گئے چکن فرنچ فرائس اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیں گے ماشاءاللہ آپ لام بھی اس طریقے سے بنا کے دیکھئے یہ ہمارے سٹیل میں بنایا ہم لکھاں چکن فرنچ فرائس یہ چکن کے پیسز میں بھی بنتے اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے بنا کے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کے اوپر بٹر کو ملٹ کر کے ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین دیکھرے چکن فرنچ فرائس یہ دیکھیں اچھے سے ریڈی ہو گئے چکن فرنچ فرائس رولز ماشاءاللہ ایسے ہی اچھے اچھے ریڈی پیس دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے دعا مياد رکھیں اللہ حافظ ماشاءاللہ موسیقی